اس وقت الیکشن کا مطالبہ سہلاب زدگان کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کہا سہلاب متاثرین کی مدد پہلا اور سیاست بات کا کام ہے سہلاب متاثرین کیلئے جتنا بھی کرے نہ کافی ہے عمران خان نے خارجہ پولیسی اور میشت کو نقصان پہنچایا شکر ہے اب درست سمت میں چل رہے ہیں چھے مہینے میں کسی بھی ملک سے پاکستان کی تعلقات میں بہتری آئی ہے امریکہ کا دورہ کامیاب رہا سہلاب کے علاوہ ہمارا ایجنڈا امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری تھا ہمیں جتنی بھی مدد ملی اس پر دنیا کے شکر گزار ہیں بھارت اور پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے مطالق مل کر کام کرنا چاہیے ہماری تجویز ہے کہ ہمارے قرضے انداد میں تبدیل کر دیے جائیں پہلے ہی ٹی ٹوئنٹی میں آمیر جمال نے کیا کھمال انگلیش کپتان کو بے بس کیا اور پاکستان کو چھے رنز سے فتح دلا دی کذافی سٹیڈیم میں پہلے رزوان کی بیٹ نے رنز اگلے سیریز میں چوتھی ففٹی بنائی اور ٹیم کا سکور ایک سو پینتالیس تک پہنچایا ان کے علاوہ افتخار اور آمیر ہی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے پھر پاکستانی سپنرز کی کفایتی بولنگ نے انگلیش ٹیم کے لیے حدف مشکل بنایا آخری اوور میں ڈیبیو کرنے والے آمیر جمال نے پندرہ رنز کا کامیابی سے دفاع کر کے سیریز میں پاکستان کو تین دو کی بڑتری دلا دی سیریز کا چھٹا میچ کل کھیلا جائے گا انگلینڈ کے خلاف پانچویں ٹی ٹوئنٹی میں ڈیبیو کرنے والے فاسٹ بولر اور گیم چینجر آمیر جمال کا کہنا ہے کہ انہوں نے آخری اوور میں آسا پر قابو رکھا سوچا ہوا تھا کہ اگر دس سے زیادہ رنز ہوئے تو نہیں بنانے دیں گے بین سٹوکز پسندیدہ آل راؤنڈر ہیں بولنگ میں وسیم اکرم سے متاثر امریکی صفیر ڈانلڈز بلوم برطانوی ہائی کمیشنر کریشن ٹرنر متحدہ عرب عمرات کے صفیر حماد عبید ابراہیم اور ای سی بی کے وائس چیئرمن مارٹن رائلو نے بھی کذافی سٹیڈیم میں پارک انگلین ٹی ٹوئنٹی میچ دیکھا امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ محمد رزوان کی بیٹنگ دیکھ کر مزا آتا ہے مزید کہا کہ یہاں محول اچھا ہے شائکین کافی پرجوش ہیں میچ کو انجوائے کر رہے ہیں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ کرکٹ ڈپلومسی کے ذریعے ممالک کو قریب آنے کا موقع مل رہا ہے وائس چیئرمن ای سی بی کا کہنا تھا کہ سترہ سال بعد پاکستان آ کر بہت اچھا لگا یو اے ای کے صفیر حماد عبید ابراہیم نے کہا کہ یو اے ای میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پاکستان کرکٹ کا بہت اہم کردار ہے سیلاف کا غم جون کا تون متاثرین اب تک اس صدمے سے ہی نہیں نکل پائے کہ وبائی امراض نے آ گھیرا میر پور خاص میں روا مہینے تین ہزار سے زیادہ ملیریا کیسز رپورٹ ہوئے سو سے زیادہ ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ڈی ایچو ہیلپ نصیر آباد کہتے ہیں کہ نصیر آباد میں اب تک چوالیس ہزار ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ملیریا سمیت دیگر وبائی امراض کے اکیس ہزار ٹیسٹ مصبت رپورٹ ہوئے سیلاف زیادہ علاقوں میں خطرناک وبائی امراض کا شکار سب سے زیادہ معصوم بچے ہو رہے سیلاف تو گزر گیا لیکن کئی ہفتوں سے جمع شدہ سیلافی پانی نے سیلاف کے متاثرین کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے حکومت کے جانب سے پانی کی نکاسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے نوشیرو فیروز کے علاقے بھوٹی کے تقریباً چالیس گاؤں میں زندگی تحال مفلوچ بارش کا پانی پانچ پانچ فٹ تک جمع متاثرین کا شہر سے رابطہ منقطع سانگھڑ کے مختلف دہات اب بھی چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں بیمار افراد کے لیے اسپتال پہنچنا شدید مشکل ہو گیا پانی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا نواب شاہ میں بھی سلاب کے پانی سے شہری پریشان سلاب مہر کی دعا تنیوں کا ڈاکٹر بننے کا خواب نہ چھین سکا دعا کی دعا سن لی گئی حکومت سندھ کا طالبہ کے ایم بی بی ایس کے پڑھائی کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان جیو نیوز ہیدرابارٹ ٹینڈ سٹی میں سلاب متاثرین کے بچوں کو رضا کارانہ تعلیم دینے والی دعا کی کہانی سامنے لایا تھا مہر میں سلاب میں گھر پہ جانے کے باعث دعا کی اپنی تعلیم کا سلسلہ رک گیا وزیر اطلاق سندھ شرجیل نیمن کا کہنے کہ انشاءاللہ دعا تنیوں ایم بی بی ایس کی تعلیم مکمل کریں گی چالیس فیصد پاکستانیوں کا سلاب زدہ علاقوں میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا انکشاف پینتیس فیصد افراد نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں ملیریا بے کابو ہو گیا جبکہ بائیس فیصد کا کہنا تھا کہ ڈائریا کا پھیلاؤ زائد ہے سولہ فیصد نے جلدی امراض جبکہ بارہ فیصد نے ڈینگی پھیلنے کا بتایا گیلپ پاکستان نے عوامی آراب اور مبنی نیا سروے جاری کر دیا اسلام آباد میں کسان اتحاد کا دوسرے روز بھی دھرنا جاری مل بھر سے مظاہرین فیصل ایونیو اور جنہ ایونیو چاک پر موجود کسانوں کا مطالبہ ہے کہ گندم کی قیمت چار ہزار روپے من گنے کی چار سو روپے من مقرر کی جائے سلاب زدہ علاقوں میں خات بیج اور ڈیزل مفت فراہم کیا جائے زرائی زمینوں پر ہاؤزنگ سکیموں پر پابندی رگائی جائے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی سربراہی میں آلہ اختیاراتی کمیٹے قائم کر دی گئی وزیر آزم شہباز شریف کی زیرہ سدارت قومی سلامتی کمیٹے کے جلاس میں سائبر سیکیورٹی سے متعلق لیگل فریم ورک کے تیاری کا بھی فیصلہ حساس اداروں کے سربراہان نے جلاس کو وزیر آزم ہاؤس سمیت دیگر اہم اقامات کی سیکیورٹی سائبر سپیس اور متعلقہ پہلوں پر تفصیلی بریفنگ دی امران خان کی سائفر سے سازش تک کی کہانی بے نکاب آڈیو لیک ہونے سے سپارتی مراسلے کے ساتھ گربر گھٹالہ اور سازش کا ٹکچ دینے کی حقیقت سامنے آگئی امران خان نے پرنسپل سیکیورٹری کو پلان دیا کہ سائفر سے کھیلنا ہے امریکہ کا نام نہیں لینا آزم خان نے طریقہ بتایا بولے شاہ محمود قریشی سائفر پڑھیں گے میٹنگ منٹس وہ بنائیں گے میٹنگ تو ان کے ہاتھ میں ہیں تبدیل کر کے تجزیہ یہ کریں گے کہ یہ تو سپارتی زبان میں دھمکی ہے امران خان کا کہنے کہ آڈیو لیک تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاورزی ہے وہ آڈیو لیک پر عدالت جائیں گے شہباز حریف نے آڈیو لیک کر کے اچھا کیا اب سائفر کو پبلک کر دیا جائے تاکہ قوم کو سادش کا پورا علم ہو سکے یہ بھی کہا کہ سائفر پر تو ابھی وہ کھیلے ہی نہیں سائفر کو ایکسپوز ہونے دیں پھر کھیلیں گے پیٹی آئر حنوما فواد چادری نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امران خان سے ایک بار نہیں کئی بار کہا تھا کہ وزیر آزم ہاؤس میں بات کرنا محفوظ نہیں اسے ڈی بگ کرنا چاہیے آرمی نے جی ایچ کیو کی سائبر سیکیورٹی محفوظ کر لی تھی بھارتی ایجنسیوں نے وزیر آزم امران خان کی گفتگو ہیک کرنے کے لیے تگیسز پروگرام خریدا تھا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنے کے نرندر موڈی وزیر آزم بننے تک امریکہ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام پر واشنٹن انہیں ویزا نہیں دیتا تھا امید تھی کہ معاملات مختلف انداز میں چلیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا نرندر موڈی کی بھارت کی سیکیورٹ حیثیت ختم کر کے ہندو بالا دست انڈیا بنانے کی کوششیں جاری ہیں اس کے اثرات مقبوضہ کشمیر پر بھی ہوئے ہیں اس وجہ نے پاکستان کے لیے نئی دلی سے مذاکرات کرنا بہت مشکل بنا دیا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا ناختم ہونے والا سلسلہ جاری کونسی خبر سچ ہے کونسی جھوٹ ہے جیو نیوز نے کر دی سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی مشکل حل فیک نیوز یا مسنفرمیشن کی شانبین کے لیے جیو ٹی وی کا بڑا اقدام جیو نیوز فیکٹ کے نام سے نیا دپارٹمنٹ بنا دیا جیو فیکٹ چیک پروجیکٹ فیک نیوز کا مکمل پوست ماتم کرے گا ایڈیٹر جیو فیکٹ چیک بینظیر شاہ کی جیو پاکستان میں گفتگو کہا اس دپارٹمنٹ کو بنانے کا مقصد فیک نیوز کی مکمل شانبین کرنا ہے تاکہ معاشرے میں غلط خبر کی روک تھام ہو سکے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دپارٹمنٹ میں مکمل شفافیت سے کام ہوگا سندھ میں 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 387 کیسز رپورٹ 253 کراچی سے رپورٹ ہوئے خیبر پختونخواہ میں مزید 378 نئے کیسز سامنے آئے پشاور میں سب سے زیادہ 172 نئے کیسز آئے پنجاب میں مزید 245 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی 115 لہور کے مریض شامل اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید 73 افراد بیمار ہو گئے کے الیکٹرک کی مہنگی بجلی شہریوں کو اگست کے بلو میں 6 روپے کی جگہ 4 روپے 87 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا فیول ایجسمنٹ پر نیپرا میں سماک شیرمن نیپرا نے کہا کہ کے الیکٹرک نیشنل گریڈ کے مقابلے میں 24 روپے فی یونٹ مہنگی بجلی بنا رہا ہے میمبر کے پی کا کہنا تھا کہ کے الیکٹرک اپنی بجلی بنانے کی قیمت کم کرتا تو سارف کو 6 روپے فی یونٹ ریلیف ملتا کے الیکٹرک فیول ایجسمنٹ کی مد میں فی یونٹ بجلی 4 روپے 21 پیسے سستی کرنے کی درخواست دی تھی انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 12 پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر 231 روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں مندی کا رجحان کاروبار کے دوران ہنڈر انڈیکس میں ساڑھے 300 سے زیادہ پوئنٹس کی کمی سارا انام قتل کیس میں سارا کے والدین کا کیس کی خود پیروی کا فیصلہ پولیس کو آگاہ کر دیا تفتیشی ٹیم نے مقتولہ کے زیر استعمال موبائل فون برامت کر دیا پوست مارٹم ریپورٹ میں مقتولہ کے جسم پر تشدد کی تصدیق سارا انام کو اسلامباد میں سپردخاق کر دیا گیا والد کا فوری انصاف کا مطالبہ